موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اسٹرالجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم دس شناسی کی روح سے دیکھنے کی خوشش کریں گے کہ ہاتھوں میں پائی جانے والی کون سی لکیریں ناہشکوار ازدواجی زندگی یا شادی کے بعد الہدگی ہو جانے کی نشاندہ ہی کرتی ہیں ناہشکوار ازدواجی زندگی الہدگی اور طلاق کی وہ لکیریں جو ہاتھوں میں نمودار ہو جائیں تو انہیں کیسے بدلا جا سکتا ہے جس کا جواب آپ کو آج کی اس ویڈیو کے اختتام میں ضرور مل جائے گا کووارے حضرات بھی ان لکیروں کو دیکھ کر مشکلات سے بچ سکتے ہیں پاکستان میں بھی طلاق اور الہدگی کی شراب بڑھ چکی ہے کئی جوڑوں کے معاملات عدالتوں تک پہنچ جاتے ہیں اور کوئی خاموشی سے الہدگی احتیار کر لیتا ہے اس کی وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں جس پر بحث جاری رہتی ہے اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھیرا کر طلاق اور الہدی کا جواز پیدا کیا جاتا ہے اسی لیے تو سیانے کہتے ہیں کہ شادی ایک جوا ہے نہ جانے شادی کے بعد کس کو ازدواجی زندگی راس آئے اور کون اس بندن کے باوجود ساری زندگی کرتا رہے آپ کے لیے یہ بات انتہائی دلچسپی کا باعث ہوگی کہ شادی سے پہلے ہی ہاتھوں پر طلاق اور الہدگی کی لکیریں موجود ہوتی ہیں اگر انہیں پہلے دیکھ لیا جائے تو انسان اپنی ازدواجی زندگی میں ایسے معاملات یا روئیے سے گریز کر سکتا ہے جو اس کی ازدواجی زندگی کو انجام تک پہنچانے کا سبب بنتے ہیں یہ بلکل ایسی بات ہے جیسے میڈیکل ٹیس سے مرز کی جانب پیش قدمی کا علم ہو جاتا ہے تو احتیاط اس سے بچا لیتی ہے یا اس کی شدت کم کر دیتی ہے شادی کی لکیریں چھوٹی انگلی کے نیچے ہتھیلی کی باہر کی جانب سے نمدار ہوتی ہیں اور اطارت کے اُبھار کی جانب بھرخ کرتی ہیں کچھ لکیریں طویل ہو کر کسی بھی جانب مر سکتی ہیں شادی کی لکیروں کا مر جانا، جھکنا، ٹوٹنا، ان کا کٹ جانا، شاخوں میں بڑ جانا مختلف ازدواجی حالات کے بارے میں بتاتی ہیں شادی کی لکیر جب دو شاخہ ہو جائے اور باقی لکیروں میں بھی نفاسد موجود نہ ہو تو ایسے فرد کا شریک حیات کے ساتھ ناچاکی یا لڑائی جگڑا ہی رہتا ہے اور ساری عمر تو تو میمے میں گزر جاتی ہے شادی کی لکیر کو دوسری لکیر کاٹ ڈالے تو اسے طلاق کی علامت کہتے ہیں اگر شادی کی لکیر جھک کر دل اور دماغ کی لکیر تک پہنچ جائے تو اس کو بھی طلاق یا الہتگی ہونے کی نشانی قرار دیا جاتا ہے شادی کی لکیر آخر میں اس طرح دو شاخہ ہو جائے کہ ایک لکیر دل کی لکیر کی جانب جھک جائے تو یہ طلاق کے بغیر الہتگی کی علامت ہے بس اوقات ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی میاں بیوی جدہ جدہ زندگی گزارتے ہیں شادی کی لکیر کے آخر میں کوئی لکیر جھک کر اس کو ٹانکہ لگاتی نظر آئے یا جڑ جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ الہتگی کے بعد دونوں پھر اکٹھے ہو جائیں گے شادی کی لکیر میں جزیرہ موجود ہو اور اس کے ساتھ مریخ منفی سے لکیریں نکل کر زندگی قسمت اور دماغ کی لکیروں کو کاٹتی ہوئی دوسری انگلی کی جانب رخ کیے ہوئے ہوں تو یہ بھی غیر مطمئن زواجی زندگی کی علامت ہے یعنی الہدگی کا امکان ہے یا جھگڑے ہی ہوتے رہیں گے دونوں کے درمیان نکتہ نظر کا اختلاف اور دوسروں کی مداخلت سے خرابی کا اندیشہ رہے گا زہرہ کے عبار سے ایک لکیر زہل کے عبار تک یعنی انگوٹھے کے نیچے والے عبار سے دوسری انگلی کے عبار تک جائے اور وہاں پہنچ کر دو شاخہ ہو جائے تو جوڑے میں الہدگی کا امکان ہے جو ان کے رشتہ داروں کی وجہ سے ظہور پذیر ہوگا ناظرین دست شناسی ایک قدیم علم ہے جس میں لوگوں کی دلچسپی دیکھتے ہوئے ہم نے آج کی یہ ویڈیو بنائی اگر آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہیں اور ایسی لکیرے پائی جانے کے باوجود جن کا ہم نے اپنی آج کی اس ویڈیو میں تذکرہ کیا اور میاں بیوی میں یہ لکیرے پائی جانے کے باوجود الہدگی نہیں ہوئی اور نہ ہی آئندہ ایسا کچھ ہونے کا امکان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لمحوں میں آپ کا نکاح وکو پذیر ہوا وہ لمحہ یا وہ وقت ساتھ تھا اور آپ کے ہاتھ میں پائی جانے والی ان لکیروں کا اثر زائل ہو گیا ایکیو ٹی وی کی جانب سے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے ذہن میں کوئی بھی منفی سوچ کبھی بھی پیدا نہ ہونے دیں کیونکہ میاں بیوی میں الہدگی ہمارے مذہب اسلام میں ناپسندیدہ ترین عمل تصور کیا جاتا ہے اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ بہترین ازدواجی زندگی گزاریں اور اللہ پاک تمام بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے آمین یارب العالمین موسیقی 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 موسیقی